اور باپ کو بتاؤں رمضان شریف میں کوئی دیانت داری سے عبادت کر لے خدا کی قسم وہ ولی ولی جائے یہ میں بہت قیمتی بات اذ کرنوں اگر ایک ایک لمحہ کوئی قدر جانے نہ اس مہینے کی اور سچے دل سے عبادت کریں ابھی آگے میں اس کو کھولوں گا عبادت کا مفہوم آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ آگے خطبے میں خود ہی بات آ رہی ہے سچے دل سے عبادت کرنے یہ ایک مہینہ آپ کو ولی بنا دے گا ارے جس مہینے کیوں پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے جس مہینے کو پا کر انسان خدا کو پا لیتا ہے پھر ولایت کس جس کا نام ہے خدا کو پانے کا نام ہی تو ولایت ہے پانی پر چلنے کا نام ولایت نہیں ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں بلکہ خدا کو پا لینے کا نام ولایت ہے اور جو اللہ کو پا لیتا ہے آقا فرماتے ہیں من کانا للہ کانا اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے کوئی دیانت داری سے عبادت کریں کیسے عبادت ابھی آگے بات آئے گی ابھی آپ آگے بات سنیں گے کیسے عبادت ہونی چاہیے ولی بن جائیں گے ولی جنتی بن جائیں گے ورنہ اس مہینے میں جو جنتی نہیں بنا وہ کبھی جنتی نہیں بن سکتا وہ بدبخت ہے جو اس ماہ مبارکہ میں کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث پاک آپ نے بارہاں سنی ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جا رہے تھے ممبر پہ جاتے ہوئے حضور نے فرمایا آمین پھر کہا آمین پھر کہا آمین تین بار آمین کہا آقا سے پوچھا گیا حضور کوئی دعا کرنے والا نہیں نظر آتا دعا کا موقع نہیں بزائے آپ آمین تین مرتبہ فرماتے ہیں آقا نے کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے میں ان کی دعا پہ آمین کہہ رہا تھا توجہ کریں سب سے قیمتی لمحہ وہ ہوتا ہے جب امام ممبر پہ چڑھ جائے یہ سب سے قیمتی لمحہ ہوتا ہے یاد رکھنا اس سے قیمتی لمحہ کبھی نہیں آتا سب سے قیمتی لمحہ اس وقت جب امام ممبر پہ چڑھ جائے اس وقت تو بیچارہ معظم مائک درست کرتا ہے اور میری قوم آستینے درست کرتے اس قیمتی لمحے کی خبر ہی نہیں اس وقت تو ہاتھ اٹھا کریا بغیر ہاتھ اٹھائے پھر جو دعا کی جاتی ہے قدرت رد نہیں کرتی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کتنی بھولی یہ قوم ہے ادھر ادھر مانگتے فرتے ہیں اور جب قدرت کی پاس مانگنے کا وقت آتا ہے تو وقت ضائع کرتے ہیں کچھ لوگ تو بیچارے انتظار میں باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی سے امام صاحب نماز شروع کریں تو ہم اکبار بچھا کر کے جلدی سے کھلے سر یا رمال بان کر نماز پڑھیں دور سے دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ جیسے یہاں میت ہو گئی اسی لئے بیچارے رمال بان کر کے کھڑے ہڑے اور دور اکت پڑھنے کے لئے آئیں اسلام پر احسان کرنے کی یہ حال ہے میری قوم کا اگر یہ قوم مانگنے کے وقت کی قدر کرتی تو اس قوم کو کبھی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کا وقت نہیں آتا اس قوم نے مانگنے کی کبھی خدا سے نہیں مانگا بندوں سے مانگتے رہے اسی لئے تو دردر کے بھکاری اتنا مانگنے پر آئے اتنا مانگنے پر آئے اتنے بھکمنگے ہو گئے اتنی بھکمنگی ہو گئے یہ قوم کہ اب تو یہ قوم اوٹ کے بدلے بھی پیسہ مانگتی کیا داڑی والے کیا حاجی کیا نمازی سب ننگے ہوئے اس الیکشن کے اندر سب ننگے ہوئے اور ان لوگوں کی عبادت کوئی قبول ہوگی جو حرام کے لکنے پر افطار کریں گے تہوار آ رہا ہے جی رمضان شریف کا اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو اس سے بھی لے لو سب سے لے لو بچوں کے کپڑے بنا دیں گے خود کی درست کر لیں گے لانت ہے ایسی سوچ پر سکتے اور جوہے اور سود کی کمائی کا پیسہ جب تمہارے درمیان تقسیم ہوگا اور ان کپڑوں کو پہن کر اید کا دگانا پڑو گے تو کیا وہ دگانا مو پہ نہیں مار دیا جائے گا اس پیسوں سے رمضان شریف کی سہری کرو گے تو وہ روزہ مو پہ نہیں مار دیا جائے گا اس پیسوں سے افطار کرو گے تو وہ افطار مو پہ نہیں مار دی جائے گی سرکار کا اصول عظم دستگیر نے رمضان المبارک کی شروعات میں قوم سے کہا تھا اے میری قوم تم رمضان شریف میں حلال پانی اور کھانے سے تو احتیاط ہوتے ہو مگر جب تم افطار کے لیے بیٹھتے ہو تو تم لوگوں کے خون سے روزہ کھلتے ہو لوگوں کے خون سے روزہ مت کھولنا ورنہ وہ روزہ قبول نہیں ہوگا تو لوگوں نے کہا تھا ہم تو فلفروڑ سے خجوروں سے پانی سے روزہ کھولتے ہیں ہم نے کب جو ہے خون سے روزہ کھولنا ہے تو فرمایا جو لوگوں کا مال دھوکہ دہی کے ساتھ لیتے ہو وہ خون نہیں تو اور کیا ہے آپ کا قصور نہیں ہے نہ ادھر ادھر بھی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹھا مجھے رہزنوں سے گرز نہیں تیری رہبری کا سوال جب مولوی ملے خود دینے لینے پر آ جائے تو قوم کب بچنے والی دین کیا ہے سب تصویر گمانی کا نام دین ہے مذہب و مصنق سی تصویر گمانی کا نام ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لین دین میں درست نہیں وہ کسی معاملے میں درست نہیں اور اتنا سستی بھی گئی میری قوم پانس سو روپے میں تو مرگی بھی دو کلو کی نہیں ملتی وہ آپ ریٹ کی بات نہیں کر رہا ہے جس کو کھا کر آپ بیمار پڑ جائیں جیسے مرگی تو پانس سو کی بھی دو کلو کی نہیں ملتی تم پانس سو پہ بھگ گئے لوگوں نے تمہیں خرید لیا خدا نے تو تمہاری قیمت بہت بڑی بتائی تھی اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید ہے تیری قیمت جنت ہے پانس سو روپے نہیں ہے اور آج جیت کا جشن ایسے منا رہے ہیں جیسے کوئی ان کی عید آگئی ہوئی پٹھا کے پوری گلے کچوں میں پھوڑے جائیں نہ بیماروں کا خیال ہے نہ پڑھنے لکھنے والوں کا نہ عبادت کرنے والوں کا نہ سونے والوں کا خیال ہے جو مذہب قرآن کی تلاوت کے لیے کہتا ہے کہ سونے والے کے سرانے زور سے قرآن مت پڑھو اس کی نین میں کئی خلل نہ آجا اس مذہب کے ماننے والے پٹھا کے اتنی زور سے پھوڑے ہیں کہ نین میں لوگوں نین تو اپنی جگہ بھی مر اور سوچو تو سہی وہ قوم اپنی دولت کو انگار لگا رہی ہے جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مر وہ قوم پٹھا کے پھوڑ رہی ہے ہزاروں روپے کے خرید کر ایسے بھی گریب ہوں گے تمہارے شہر میں کہ رمضان شریف کا چاند دیکھ کر جن کو عید کی فکر ہوگی اور ماں اپنے بچوں کو یوں بہلا بہلا کر کے فسلا فسلا کر کے وقت نکال رہی ہوگی کہ بیٹا تیرے بابا کی تیرے باب کی اٹھانا آئے گی تب ہم جا کر بزار سے کپڑے خرید کر کے اس قوم میں رہتے ہو امت کا درد نہیں فکر امت نہیں اور تم پٹھا کے پھوڑتی ہیں اور تی دولت کو ہاں لگا رہے ہو کون کر رہا ہے یہ نام نے ہاتھ مسلمان نام نے ہاتھ دیندار سنو سن لو دور سے سن لو جو آر گئے ان کا تو آج ہی سے قلعہ کما ہو گیا اور جو جیت گئے پاس سال کے بعد انہیں پھر زوال آنا ہے اور سنو اپنی فکر بناو کوئی ایسے اقتدار پر ایمان کا سودا نہ کرنا جو پاس سال کے بعد چھین لیا جائے ہم تو اس اقتدار کے قائل ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی جو اقتدار چھینا نہ جائے اس کی طرف کوشش کرو اور اس اقتدار کو بنایت دیکھیں آٹھ جو سال ہو گئے قریب نماز قبر میں جانے کے آن کی ہند پہ حکومت کر رہے ہیں کیا تمہاری حکومت اور کیا تمہارا الیکشن لانت کرو ایسی چیزوں پہ لانت بھیجو ایسی چیزوں پہ لیکن یہ بات قوم کو کونس امین القادری تو آنکھ کا کٹا ہو گیا نا حق بولتے بھولتے قالبن اقبال نے یہ بات گئی تھی کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ہیں نا خوش میں زہر حلا حل کو کبھی کہنا سکا کانت یہ آج حلت ہے ملہوں کا ایمان بھی کہا مولویوں کی پگڑیاں بھی کی داریوں کی آبرو بھی کی یہ آپ کے الیکشن تھا اور وہ بھی صرف پہ سال کے اقتدار کے لئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا پھر وہ قوم تباہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا مسلمانوں اپنی قوم کی فکر کرو اپنے آپ کی فکر کرو اور یاد رکھنا میں نے دیکھا میرے مولے میں جھگڑا ہو رہا ہے ادھر مولے میں جھگڑا ادھر آپ سے پوچھتا ہوں یہ لیڈر جو بڑے لیڈر ہیں سب بے حقوق بناتے ہیں یہ کبھی نہیں لڑتے یہ تمہیں لڑتے ہیں یہ بیٹھ کر پارٹیا کرتے ہیں تم نادانوں لڑتے ہو آپس میں لڑوگے کہاں جاؤگے آپس میں لڑنے کا وقت مومن تو ایک جان کی طرح ہے مومن تو ایک جسم کی طرح ہے کہیں بھی تکلیف ہو یاد رکھنا ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا ان کے آباس پہ نہیں لڑنا ٹھیک ہے ہماری قوم کے کالیم نے کہا تا سیاست بیت الخلاں کی طرح اتنا استعمال کرو جتنا ہے بس اتنا اس سے زیادہ اور کیا ہے پورا شہر پورا شہر سر پہ اٹھا رکھا مسجدوں کی عبرو بیچی مسلنوں کی عبرو بیچی زبانیں بھی کی خطابت بھی کی سب بیچائے اور جو بیچارے بشتے ہیں ان کو وضنام کرتے وہ تو ایسا کہ کبھی بیچارے خواب میں سوچتے بھی نہیں ان پہ الزام لگاتے ہیں ہم تو ایسے لوگوں کا دامن قیامت میں پکڑیں گے جو ان لوگوں کو پاک دامنوں کو تارگیٹ کرتے ہیں کہ چلو ہم تو گندگی میں فز گئے ذرا دو چار الزام ان پہ بھی لگاتے ہیں قدرت سب کو دیکھ رہے ہیں ذرا مو کھولنے سے پہلے سوچا کرو ہر مرتبہ مو کھول کر جھوٹ مد بولا کر اپنی اوقات میں رہا کرو سوچا کرو